کل پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان یعنی کہ بلہ چھین دیا گیا ہے لیکن میں سوچ رہی تھی کہ واقعی میں اگر کسی سے بلہ چھیننا تھا تو اس پاکستان کرکٹ ٹیم سے چھیننا تھا کیونکہ انہیں بلے کا استعمال بالکل نہیں آتا ہے اسلام علیکم نسوزارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیر دیستے ہوں گے ایک اور میچ اور پاکستان ٹیم کے ایک اور زلطہ دامیز شکست نیوزیلنڈ نے دوسرے ٹی ٹی میچ میں پاکستان کو ایک کس رن سے شکست دے دی ہے اور دیکھا جائے تو یہ کوئی غالباً اچھارہ یا انیس انٹرنیشنل گیمز ہو گئے ہیں جس میں پاکستان مستقل ہارتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے والڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس انتہائی پتا تک تھی اس کے بعد ہم آسٹیلیا سے بھی تین سفر سے ہارے اور اب نیوزیلنڈ سے بھی ٹی ٹی سیریز میں ہم دو میچز ہار چکے ہیں اور اگر ایک میچ مزید ہار جاتے ہیں تو پھر یہ سیریز بھی ہم ہارنے میں کامیاب ہو جائیں گے ذلت کا ایک ایسا سفر شروع ہوا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آل دو ہمارے نئے کپتان بہت لکی ہیں کہ وہ ٹاوس جیت رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا وجہ ہے کہ وہ میچز نہیں جیت پا رہے ہیں مطلب یہ بات تو بالکل اس ہمجھ سے باہر ہے کہ ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ کا فیستہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے وہ بھی اس بالنگ اٹیک کے ساتھ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیوزی لینڈ کو کوئی ڈیر سو رنز پر آؤٹ کر لیں گے مطلب خدا کو مانیں آپ انٹرنیشنک فکٹ کھیل لیں ہیں کوئی گلے محلے کی ٹیم نہیں ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جس کا شمار تفتیس ٹیم میں ہوتا ہے مشکل ٹیم میں ہوتا ہے اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو یاد لا دوں کہ آپ نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بار بار سیم غلطیاں آپ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں شاید آپ انٹرنشلی ہار رہے ہیں یا آپ ہار پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں اینی ہاؤ پخر کی اور بابر کی تعریف یہاں پر بنتی ہے بہت تھی زبدس انہوں نے پرفارم کیا اور جس طرح وہ کھیل رہے تھے پاکستان کے دو پیئر آؤٹ تھے لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم یہاں سے میچ نکالنے میں کامیاؤ ہو جائے گی جیتنے میں کامیاؤ ہو جائے گی لیکن ہمارے پلیئرز ہمیں زیادہ خوشی کے مواقع کم ہی فراہم کرتے ہیں اور پھر وہ ہی ہوا بیٹنگ لائن اپ ایک بار پھر سے کولیپس کرتی بھی نظر آئی پاکستان کیا اٹھ ہوئے ایک بار پھر سے تو چل میں آیا شروع ہو گیا بابر کی تعریف یہاں بنتی ہے بڑے اچھے تیمپرمنٹ میں نظر آ رہے تھے لیکن بابر کی پرفارمنس کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اننکس وہ اچھی بلڈپ کر لیتے ہیں بیس اچھا فراہم کر دیتے ہیں لیکن نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ میچ پینش نہیں کر پاتے ہیں انفرشنیٹلی آج بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے لیکن بابر نے اپنی پرفارمنس سے ان تمام لوگوں کو زناٹے دار تھپڑ ضرور مار دیا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بابر کی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں جگہ نہیں بنتی ہے آپ امیجن کریں اگر بابر بھی یہ دو رنس نہیں بناتے تو پھر پاکستان ٹیم کا کیا حال ہوتا اور مزید بھی ہمیں زلط آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑتا فخر زمان کی میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پر کیونکہ بڑا زبردست وہ کھیلے ہیں ٹو ہنڈرڈ ان کی سٹرائک ریٹ تھی محض تیس بولو پر پچاس رنس انہوں نے بنائے ہیں اور جس کام کے لئے مشہور ہیں وہ یعنی کہ ہارڈ ہیٹنگ وہ کرتے میں نظر آئے ہیں لیکن انپورشنیٹلی وہ بھی پاکستان کو فتح سے ہم کنار نہیں کرا سکے پھر جی سائم ایو جنہوں نے کافی زیادہ امپریس بھی کیا تھا اور جو ان کی پرفارمنس رہی تھی پہلے ٹوئنٹی میں کافی زیادہ انہیں لائم لائٹ مری تھی اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ان کے سکلز کو مزید بھی دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو سائم کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑا سا انہیں اس پر کام ضرور کرنا پڑے گا آزم خان مطلب انہیں اتنے مواقع مل چکے ہیں ٹیم سے باہر ہوتے ہیں تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں لیگز میں بڑی دھواندھار قسم کی انکس کھیل جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں جب ٹیم میں آتے ہیں تو انہیں کیا ہو جاتا ہے ویسے ہی ان کے فیٹنس کو لے کے بہت لوگ رٹسائز بھی کر رہے ہیں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں لیکن اگر ان کی یہی پرفارمس رہی تو ایم نوٹ شور کہ وہ دوبارہ ٹیم میں جگہ بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے خیر ہماری جو بیٹنگ کی پہرست ہے ناکامیوں کی بہت طویل ہے اس پہ ہم کیا ہی بات کریں مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہماری بیٹنگ تو بیٹنگ اب ہماری بولنگ بھی دھوکہ دینے لگی ہے اور سا لگتا ہے کہ ہماری بولنگ شاید چار اوپرس بھی دھنگ سے کروانے کے قابل نہیں رہے ہیں آمیر جمال جنہوں نے بڑی شاندار پرفارمس کا مظاہرہ کیا تھا تیسٹ پورمات میں لیکن اگر ہم ان کی سٹارٹس دیکھیں نا ٹی ٹوینٹی میں تو وہ دس فرنس تو لازمی دیتے ہیں ہر اوپر میں یہی ان کی اکانومی ہے یہی ان کی ایورج بھی ہے لیکن غلطی یہاں پر آمیر کی نہیں ہے غلطی اس مینجمنٹ کی ہے جو انہیں تیسٹ میچ میں پرفارمس کی بنیاد پر تھی ٹوینٹی میں سیلیکٹ کر رہے ہیں پھر شاہین شاہ فیدی کی لوجک سمجھ بھی نہیں آرہی ہے زمان خان کو وہ بلکل ہی نہیں کھلا رہے ہیں ٹیم میں شامل ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جی افتخار کو بھی یوتیلائس نہیں کیا جا رہا ہے بار بار اسامہ میٹ سے ہی بولنگ کرائی جاری ہے اسامہ میٹ بوئی طرح سے پٹ رہے ہیں ان کی ٹھیک تھا کہ اس نے ان کی دھولائی ہو رہی ہے چھوہ وہ بھی اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ شاہین شادیہ چاہتے ہیں کہ اسامہ کا کریئر تباہ اور برباد ہو جائے ہاریس روف کافی امپریسیف رہے ہیں لیکن ایک مسئلہ جو کہ ہاریس کی پرفارمس میں دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ نئی بول کے ساتھ ہاریس اتنا امپیکٹ نہیں ڈال پاتے ہیں البتہ جب گین پرانا ہو جاتا ہے تو وہ کافی لیتھل ثابت ہوتے ہیں اور آج بھی انہوں نے اس کا عملی ثبوت دیا تین وکٹس لینے میں وہ کامیاب ہوئے عباس آفریدی نے کافی زیادہ امپریس کیا ہے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں بھی اپنے ڈیبیو میچ پر بھی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے اور آج بھی انہوں نے دو وکٹس نہیں ہے لیکن تھوڑے سے وہ ایکسپینسیف ثابت ہو رہے ہیں اور پاکستان نے تیران سفورٹ نہیں کر سکتا ہے بکوز ہمارے بیٹسمنٹ پر ہم بلکل بھی ریلائید نہیں کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنگ ہمیں یہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارا بالنگ اٹیک ورلڈ کلاس ہے ہماری بیٹنگ لائن اپ بڑی شاندار ہے بکوز ویالیٹی میں ایسا نہیں ہے کبھی کوئی چلتا ہے کبھی کوئی چلتا ہے کبھی کوئی بھی نہیں چلتا ہے مزید اگر ہم ایک میچ اور ہار گئے نیوزلینڈ سے تو پھر ہم یہ سیریز بھی ہار جائیں گے اور تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں تو ہم صرف ہارتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں اوپننگ پیر ہم نے چینج کر دیا کپتان ہم نے چینج کر دیا لیکن نتیجہ سے صرف کا صرف نظر آ رہا ہے تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے کوئی اٹھارہ انٹرنیشنل گیمز سے اور دو ہم پہلے ہی ہار چکے ہیں پندرہ میں نہ جانے ہم کیا کریں گے اور اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ورلڈ کپ میں ہمارا کیا حال ہوگا پھر وہی حال ہوگا میرے خیال سے جو کہ ورلڈ کپ میں ابھی پریبیسلی ہوا تھا بیسے بائی دو بے کل پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان یعنی کہ بلہ چھین دیا گیا ہے لیکن میں سوچ رہی تھی کہ واقعی میں اگر کسی سے بلہ چھیننا تھا تو اس پاکستان کرکٹ ٹیم سے چھیننا تھا کیونکہ انہیں بلے کا استعمال بلکل نہیں آتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ